موجزہ موجزہ ایسے خلاف معمول عمل کو کہتے ہیں جس کی ذریعہ بھلائی کی طرف دعوت دی چاہتی ہے یہ دعوت نبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے دائمی کملات موجزات سے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے جب ہی سے موجزات رونما ہونا شروع ہو گئے اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے اہلِ کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر ترقی رکاوٹیں بھی کھڑی کیں کتنے ہی انبیاء کرام کو ان قوموں نے شہید کر ڈالا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی اس کے باوجود کئی بار موجزانہ طور پر کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریب میں آ کر خوف سے کام اٹھے ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن حشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ظلیل و رصفا کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات تھے عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی اس نے کہا قریش کے لوگوں میں ایک اچنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن حشام نے میرا حق مار لیا ہے کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے اہل مجلس سب ہی منکرین حق تھے انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے دراصل سردارانِ قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت اداوت رکھتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبکی چاہتے تھے اور مسافر سے مزاگ کر رہے تھے عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا اے اللہ کے بندے ابو الحکم بن حشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا بس آپ میرا حق دلا دیں اللہ آپ پر رحم کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دئیے قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا اے فلا ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ کیا تماشا بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی اس نے پوچھا کون ہے فرمایا میں محمد ہوں ذرا باہر نکلو ابو جہل باہر نکلتا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے آپ نے فرمایا اس شخص کا حق ادا کرو ابو جہل نے کہا بہت اچھا میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں گھر کے اندر داخل ہوا رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراشی سے فرمایا اچھا بھائی خدا حافظ اور آپ چل دیے عراشی قریشت کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے اس نے مجھے میرا حق دلا دیا جس شخص کو قریشت کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے انہوں نے کہا تیرہ ستیاں ناس ہو تو نے کیا دیکھا اس نے کہا میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا خدا کی قسم جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویاں جان ہی نہیں ہو محمد نے اس سے کہا اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو تو بغیر حیلو حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا تیری تباہی ہو جائے تجھے کیا ہو گیا تھا خدا کی قسم تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا تمہاری بربادی ہو جائے خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر روبتاری ہو گیا پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضاء میں ایک سانڈ اونٹ مولک ہے اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل خلق خدا کی خدمت کی بہترین مثال ہے اور اسی کے ساتھ اخلاص کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے قصوں کی سرپرست اور ولی تھے جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل چاری رہا آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ بیان کرتے ہیں ایک کفہ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور بند مٹھی دکھا کر آگے کرتے ہوئے کہنے لگا محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتانا بڑی بات نہیں تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ یہ بتا دے گا کہ میں کون ہوں تو کلمہ پڑھ لوگے کیا اس نے کہا ہاں پڑھ لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھی وہ کلمہ پڑھنے لگی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ شکے کمر ہے اس معجزہ کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے مو موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ ابو جہل ابو جہل آز بن وائل آز بن حشام اسود بن عبد المطلب اور نظر بن حارس بھی تھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کی ثبوت میں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں اس طرح کے اس کا ایک ٹکڑا اس طرح کے اس کا ایک ٹکڑا قبیز کی پہاڑی پر ہو اور دوسرا ٹکڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آوگے کہنے لگے ہاں وہ رات چودویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاپ کے ساتھ جگمگا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے پھر آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح دو ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سلمہ اور ارکم اس پر گواہ رہنا شیعہ روایات کے مطابق معجزہ شکل کمر تیرہ اور چودہ زلحج کی درمیانی شب جب پورے چاند کی رات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادر فرمایا تھا جبکہ کچھ جبکہ کچھ روایات میں اٹھارہ زلحج ہے اپولو ٹین نے چاند کی قریب سے فوٹو لی جس میں چاند پر ایک بڑا نشان نظر آیا یہ تصویر 1969 میں دی گئی پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا یہ نشان 300 کلومیٹر تک لمبا ہے ایک بشians مصدر موزم ہے موزم ہے